اسلام علیکم میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فیس بک کی جو آپ لوگوں کا اکاون بگرہ ڈیسیبل ہو گیا ہے کسی وجہ سے یا کسی کی ریکوڈ کرنے کی وجہ سے وہ اکاون ڈیسیبل ہو گیا ہے تو میں اس اکاون کو کیسے انیبل کرنا ہے اور اس پرابلم کو کیسے سولف کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کا اکاون کیسے جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور وہ بلوک کر دیا جاتا ہے کیونکہ فیس بک نے کچھ اپنی رولز وغیرہ 2017 میں یہ جو چینج کرے ہیں کیونکہ وہ ہوتا یہ ہی کہ اگر آپ لوگوں کی آئی ڈی کے اوپر کچھ غلط نیم ہوتا ہے یا کوئی بھی گوگل سے پکچر وغیرہ اٹھا کر اور وہ پکچر بس جیسے جو ہے آئی ڈی بنا دی جاتی ہے فیک نیم اور بس کوئی بھی بندہ یوز کر رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی آپ لوگ جو ہے وہ الٹ سالٹ پوسٹ کر رہے ہیں یا کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو تنگ کرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ آپ آپ کا جو پروفائل ہے وہ ریپورٹ کروا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ فیک ہے یا مجھے یہ بندہ تنگ کر رہا ہے تو اسے پلیس بلوک کریں یا اسے سمجھائیں یا اس کو بالکل ختم کرنے اس کے اکاؤنٹ کو تو ہوتا ہے کہ پھر فیس بک اس کو ریویو کرتا ہے اس اکاؤنٹ کو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں جو ہے وہ پروفائل بغیرہ غلط لگی ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ فیس بک والے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جب تک وہ ویریفیکیشن آئی ڈی اپنی نہیں بیجے گا تب تک ہم جو ہے وہ اسے بلوک کر دیں تو چلیں پہلے میں دکھاتا ہوں تو ہمیں چاہنا ہے فیس بک اکاؤن میں فیس بک اکاؤن میں فیس بک اکاؤن میں آگئے یہ میری ایمیل میں نے پہلے سے ہی انٹر کر کے رکھی ہوئے تو میں اس میں جا کر اپنا پاسفرٹ ڈالوں گا تو گائز میں تم اپنا ہمیں پاسفرٹ ڈال کر رہا ہوں لاغ ان کرتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں مجھے شو کرتا ہے کہ میرا اکاؤن ڈیسیبل ہے یا نہیں ہے جب تک یہ آن ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں روز بھی نہ کوئی نہیں اس طرح کی کوئی ٹرکس وغیرہ یا کوئی آپ لوگوں کی مدد کے لئے کوئی نہ کوئی ویڈیوز وغیرہ میں یہاں پہ جو یہ ویڈیو اپلوڈ کر جا رہتا ہوں تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز پسن آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نیا نہ سکھ سکیں اور میرے چینل کے ساتھ جوڑ جائیں ڈیوز 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 اگر آپ نے ایک پیج جو ہے وہ فیس بک کا یہاں پہ کھولے گا آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اس پیج کو اچھے جان سبڑ رہے ہیں تو آپ نے کونٹیکٹ اس میں جانا ہے کونٹیکٹ اس میں جانے کے بعد اس میں اوپر لکھا گا آپ نے یہاں پہ بوکی والا ایمیل لکھنا ہے جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے میرا جو ایمیل ڈس ایبل ہو گیا ہے اسے آپ یہاں پہ لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ اسے جہاں پہ جو ہے وہ پورا دوٹیل کے ساتھ یہاں پہ منسون کر دیں اور سیکنڈ میں یہ جو چھوز یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنا آئیڈنٹی کارڈ یعنی سی این آئی سی کی جو ہے وہ ایک سوفٹ کوپی یعنی کے اپنے کیمرے سے آپ اس کی ایک کوپی لے لیں گے اور کوپی لینے کے بعد وہ اس کوپی کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد ایڈیشنل انفرمیشن آپ نے اس باکس میں انٹر کرنی ہے کرنے کے بعد آپ نے یہ سینڈ کر دیں تو گائز میں کر کے نہیں دکھاؤں مگو کہ میں پہلے سے کر چکا ہوں تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک ریال طریقہ ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ ہم سین آئی سی اپنی سین آئی سی کی کوپی جو ہے یعنی سین آئی سی کی جو کہ یہ دیکھ لیں سیکنڈ اس پہ کہ ہاو ٹو آئی اپلوڈ مائی آئی ڈی آئی ڈی ٹو فیس بک مطلب کیوں میں اپنا آئی ڈی اپلوڈ کروں تو اس کے اندر آپ جائیں یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئے تو اپلوڈ اکاپی آئی ڈی ٹیک آئی ڈی آف یہ تقریباً یہاں پہ لکھی ہے آپ یہاں پہ جو ہے وہ تقریب پڑھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ فیس بک میں فیس بک میں یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی آئی ڈی یہاں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے اور آپ کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے ایک سین آئی سی یا آئی ڈیٹی میں جو بھی اس میں پرسنل ڈیٹیل ہے جو آپ کوپی اپلوڈ کریں گے یہاں پہ تو اس کا ہوگا یہ کہ یہ کانفی ڈیٹیل رہے گا اور پرسنل رکھیں گے اس کو اور آپ کے جو یہ کوپی ہے وہ لیگ آؤٹ نہیں ہوگی تو کوئی اس میں کوئی پروزم کی ضرورت نہیں ہے اور ٹیکنڈ بات یہ کہ یہ تیس دن کے اندر اندر تلیٹ کر سیں گے آپ کی کوپی کو یہاں پہ دکھا ہوا ہے آپ ترسین ڈیو اس کا کوپی آئی ڈیٹیٹی it will be store securely while we save your issue we also while we resolve your issue we also delete the coffee of your ڈیٹی after 30 days so please keep in mind that Facebook only use ڈیٹی to confirm that the account یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جمعہ میں یہ بتھا لیں کہ فیس بک جو ہے وہ صرف آپ کی جو آئیڈنٹیٹی کنفرم کرنے کے لئے ہے کہ آپ نے فیس بک پہ جو اپنی آپ نے آپ کو ظاہر کیا اپنی پروفائل پہ کیا آپ وہی ہو اگر آپ وہ وہ نہیں ہو تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیسیبل ہی رہے گا یا یہ خود میرے ایک اکاؤنٹ تھا جو ڈیسیبل ہوا تھا میں نے اس میں نام کچھ اور رکھا تھا لیکن نکم میں میں نے جو ہے وہ اپنے فل نیم کا جو ہے پرسٹ اور سیکنڈ لیٹر اس میں لکھ کے رکھا تھا یعنی کہ ایف اے رکھ دیا تھا میں نے اپنے اس کے نام اور اس سے پہلے کوئی چائنیس نیم میں نے رکھا تھا تو ہوا یہ کہ میں نے جب اپنی سی نائی سی کوپی ویڈیو اس کو کسی نے رانگلی رپورڈ کر دیا تھا کہ یہ فیک ہے اور یہ ہے کیا میں اس میں پکچرز ہزارہ نہیں لگاتا اس آئیڈ میں تو وہ آئیڈ میری بلوک ہو گئی تو تقریباً تیس دن کے اندر اندر وہ میری آئیڈ انہوں نے جو ہے دوبارہ آن کر دی تو میں نے جا کر چیک کیا کہ جس میرا نیم انہوں نے ریل لکھ دیا تھا اور اس نیم کو میں چینج بھی نہیں کر سکتا اور نہیں کوئی نیکنیم رکھ سکتا تو ہوتا یہ کہ یہ نیم خود چینج کر دیتے ہیں آپ کی آئیڈی کا تو آئیڈیا آپ کی جو ہے دوبارہ آپ کو مل جاتی ہے تو ملتے ہیں گائز ایک اگلی ویڈیو میں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پچھنا ہے میں اس کا جو اس پیج کا جو لنک کے نا ہو میں دسکرپشن باکس میں رکھ دوں گا آپ ڈائریک اس لنک سے جائیں گے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریک اس لنک سے جائیں گے اور وہاں پہ وہ شو ہو جائے گا تو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اب تک کے لئے جو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ